اللہ ہی اللہ کیا کرو دکھنا کسی کو دیا کرو جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹا پا کم کرنے کے لیے لا جواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی محمد حارون ندوی آئیے انٹرنیشنل ٹوفائی نیوز دنیا کی پانچ بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں جیہا ناظرین سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بیباق سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو بیل آئیکون گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں اور ہاں ناظرین ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیوٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں باقی رہے آگے بڑھیں ترقی کریں تو پلیز آپ چینل کی فائننشل ہیلپ مالی تعاون مالی مدد ضرور کریں اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پہ فون پہ اور پیٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی سہی مگر پابندی کے ساتھ دو سو پاس سو ہزار روپے جو مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے اور چینل کو مضبوط کیجئے ناظر آج جمعیرات کا دن ہے اور الحمدللہ جمعیرات کو ہمارا لایو بیان ہوتا ہے انڈیا کے وقت کے اعتبار سے ساڑھے نو بجے رات میں تو آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے شب براعت جی ہاں اس کی حقیقت کیا ہے اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے کیسے اللہ اس رات میں خوش ہوتا ہے بہت زبردست بیان ہوگا آج رات سالے نو بجے اس لئے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی پوری فیمیلی اپنے پورے پریوار کے ساتھ آپ اس بیان کو ضرور سنیں اور آج سننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آنے والے کل یعنی جمعہ کے دن بعد نماز مغرب سے یوں سمجھے کہ بعد نماز اثر غروب سے شب براعت شروع ہو جائے گی وہ رات جو مبارک رات ہے وہ شروع ہو جائے گی تو آپ کو کیسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے یا کیا ہے اس کی پوری ڈیٹیل وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی پوری فیمیلی کے ساتھ رات کا بیان ضرور سنیں اور دوستوں کو بھی اس دعوت کو شیئر کریں پہلی بڑی خبر آ رہی ہے یوکرین اور رشیہ کی جنگ کو لے کر جی ہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جنگ ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب بقیدہ یوکرین کے پرسیڈنٹ زیلنسکی کا بڑا بیان آیا ہے انہوں نے کہا کہ روس کے ساتھ ہماری باتچیت مذاکرہ جاری ہے اور صدارتلی مشیر نے کہا ہے کہ جنگ مئی میں ختم ہو سکتی ہے اب آپ اندازہ لگائیں مارچ ابھی ہے پھر اپریل مئی تب تک کتنی دبائی ہو جائے گی کتنے بے قصور مارے جائیں گے اس لئے میں نے پچھلے بیان میں کہا تھا بقیدہ کے جنگ مسائل کا حل نہیں ہے خیر اب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ برطانیہ نے رشیہ کے خلاف لوگ اب بول رہے ہیں تب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ برطانیہ نے رشیہ پر نئی پابندیاں آئیت کر دی ہے جتنی پرتعیش چیزیں ہیں اشیاء ہیں سٹیل اور لوہے کی مشنوعات ان کو نشانہ بنایا اور منگل کے روسی افراد اور اداروں پر برطانیہ نے پابندیاں آئیت کر دی اور یورپی یونین اور امریکہ کے ساتھ مل کر صدر پوتین کی حمایت کے الزام میں لوگوں کو نشانہ بنانے کے لیے ایک نئے قانون کا استعمال کیا ہے وہی پر میں آپ کو بتا دوں کہ روس نے امریکہ کے کچھ لوگوں پر پابندی لگا دی ہے تو اب امریکہ نے جو روس پر پابندی لگائی ہے امریکہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہہ رہا ہے امریکہ ایک کام کہہ رہے ہیں کہ ہم روس کے سیاحتی ٹور کا پلان نہیں بنا رہے ہیں ہم کوئی گھومنے امنے کے لیے روس آنا بھی نہیں چاہتے ہیں تو اس طریقے سے اب رشیہ کے حالات بھی اور یوکرین کے حالات آ رہے ہیں وہی پر ایف اے او نے روسی حملے سے یوکرین میں غزائی تحفظ کو شدید خطرہ لائق ہے اس طریقے کی بات کہی ہے کہ اب یوکرین میں فوڈ کا مسئلہ بھی آ جائے گا لوگ کھانے کے لیے بھی پریشان ہو جائیں گے آجیے ناظرین دوسری بڑی افسوس ناخبر آ رہی ہے جی ہمیں برسوں سے کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل سے بڑا آتنکوادی کوئی نہیں ہے لیکن اس کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا ہے یوکرین پر حملہ ہوا تو رشیہ کے خلاف یوینوں اقوام متحدہ اور یورپین کنٹریز سب کو بڑا درد ہو رہا ہے کیونکہ یوکرین میں انسان مارے جا رہے ہیں اور فلسطین میں جو اسرائیلی آتنکوادی جو لوگوں کو مارتے ہیں وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں دیکھئے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ اسرائیلی فوجی انہیں دو فلسطینیوں کو پھر قتل کر دیا اسرائیلی فوج نے مغبوضہ مغربی کنارے پر فائرنگ کے الگ الگ واقعہ میں دو فلسطینیوں کو قتل کر دیا ڈان اخبار میں خبر رسلہ ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق خطے میں کشیدگی کو کم کرنے کے لیے امریکی سفیر کے دورے کے تناظر میں یہ ہلاکت خیز جھڑپوں کی تازہ ترین صورتحال سامنے آئی ہے تو ایسا برسوں سے فلسطین کرتا آ رہا ہے معصوم بچوں پر گولیاں چلا دیتا ہے گرنیٹ چھوڑ دیتا ہے اسپتال اور اسکلو پر گرنیٹ چھوڑ دیتا ہے تو ایسا آتنکواد اسرائیل برسوں سے کر رہا ہے مگر اسرائیل ایک بڑے سپر پاور ملک کی ناجائز اولاد ہے اس لیے اسے کوئی آتنکوادی نہیں کہتا ہے اچھا کمال کے بات ہے اگر یوکرین کے لوگ روس سے مقابلے کے لیے عام آدمی اگر ہتیار اٹھا لیں تو ان کو ہیرو کہا جاتا ہے لیکن اگر فلسطینی ہتیار اٹھائیں یا پھر کوئی دوسرے ملک میں اگر لوگ اپنے ملک کو بچانے کے لیے اگر وہ ہتیار اٹھائے اور وہ مسلمان ہیں تو پھر اسے آتنکوادی اور ٹیرسٹ کہا جاتا ہے تو یہ انٹرنیشنل لیول پر جو حرامی پن ہوتا ہے دوغلا پن ہوتا ہے مکاری ہوتی ہے یہ بند ہونی چاہیے ناظرین آئیے بڑی خبر آ رہی ہے شری لنکا سے جی ہاں شری لنکا میں بڑتی ہوئی میگائی کی وجہ سے بدترین مالیتی بہران سے پریشانیاں ہو رہی ہے اور پھر وہاں کے لوگوں نے بھڑک کر مشتہل ہو کر شری لنکا کے پریسیڈنٹ کے آفیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی ڈان اخبار میں شاہین علی ریپورٹ کے مطابق جنوبی ایشیائی ملک میں خورات، فوڈ، میڈیسنز اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹرول اسٹیشنز کے باہر قطاریں اور بلیک آؤٹ بھی معمول کا حصہ بن گیا ہے کولمبو میں اپوزیشن پارٹیوں کے قیادت میں سینکڑوں مظاہرین کے جانب سے مارچ کیا گیا مارچ میں شریک ایک ارکشہ ڈرائیور کا کہنا تھا کہ ہم چودہ سے سولہ گھنٹے کام کر رہے ہیں پھر بھی اتنی رقم نہیں مل پاتی ہے کہ اپنے خاندان کا خرچہ اٹھا سکیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ آج وہاں کے لوگ سڑکوں پر اتر کر مارا پیٹی پر اتر آئے ہیں کچھ ملکوں میں ابھی تھوڑے دنوں کے بعد ایسے ہی حالات ہوں گے اگر وہاں پر مہگائی کنٹرول نہیں کی گئی تو آئیے ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے امریکہ اور مصر کو لے کر خبر کو جس طریقے سے ہے کہ امریکہ مصر کو ایجپٹ کو ایف فپٹین جیٹ تیارے دے گا امریکی جنرل کا یہ بیان آیا ہے جی ہاں مشرق اوسط میں امریکہ کی فوج کے افواج کے اعلیٰ جنرل نے منگل کے روز اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ مصر کو ایف فپٹین لڑاکو تیارے دیے جائیں گے امریکہ کی مرکزی کمان کے سربراہ نے کانگریس کی سماعت کے دوران میں کہا کہ میرے خیال میں ہمارے پاس اچھی خبر ہے اور ہم انہیں یعنی مصر کو ایف فپٹین تیارے جو لڑاکو تیارے ہیں وہ دیں گے تو خیال یہ تو ایک قبر ہے لیکن مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ امریکہ سب کو لڑنے کے لیے ہتیار دیتا ہے تیارے دیتا ہے جی ہاں اور پھر یوکرین جیسے تباہی سامنے آتی ہے اور بے قصور مارے جاتے ہیں تو میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ جنگ مسئلوں کا پروبلم کا سمسیہوں کا حل ہے ہی نہیں تو اب اگر دنیا اگر دنیا امن چاہتی ہے شانتی چاہتی ہے تو ہتیار سب سے زیادہ کون سے ملک بنا رہے ہیں اور کن کا سب سے زیادہ ہتیاروں کا دھندا ہے اس پر بھی غور کرنا چاہیے تاکہ یہ ہتیاروں کے دھندا کرنے والی جنگ لڑاتے ہیں جنگ چھڑتے ہیں تاکہ ان کا ہتیاروں کا دھندا اچھا زیادہ چلے آئیے ناظرین آخری بڑی خبر بھی یوکرین کو لے کر آ رہی ہے یہاں خبر کو جس طریقے سے کہ یوکرین میں آپ جانتے ہیں کہ تباہی ہی تباہی قیامت کا منظر ہے اب یوکرین سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ جنگ کی ریپورٹنگ کرنے والے اور دو جرنلسٹ مزید دو پترکار دو صحافی ہلاک ہوئے ہیں زاکر زوسکی کے عمر پچپن برس تھی کیمرمین پیر زاکر زوسکی بھی ہلاک ہوئے پندرہ برس تھی اور فاکس نوس کے نامہ نگار کے ساتھ وہ زخمی ہوئے تھے ان کی گالی کیف کے نزدیک فائرنگ کے زد میں آئے تھی تو اس طریقے سے اور دو صحافی مارے گئے ہیں جیہاں ایسے کئی بے قصور مارے گئے ہیں اب ایک خبر یہ بھی آئی ہے کہ امریکی وزیر دفاع دیفنس منسٹر امریکہ نے کہا کہ رشیہ کا پریسڈنڈ پوتن مجرم ہے جنگی مجرم ہے نیٹو کے دفاع کے لیے امریکہ نے پختہ عظم ارادے ظاہر کیے ہیں